آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے اندر آپ کو ملتا ہے 12 گرام ہائی کوالٹی پروٹین ویپ پروٹین آئیسولیٹ اور ویپ پروٹین کنسنٹریٹ جو آپ کے مسل گین کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا بھائی صاحب اس کی ایک سرونگ ہے 80 گرام کی یعنی کہ آپ کو 80 گرام کے اندر 12 گرام پروٹین مل رہا ہے تو 1 گرام پروٹین کا پرائس یہاں پر پڑتا ہے لگ بگ 7 روپے وہیں اہوطار جیسی برینڈ کمپنی ایک بڑا سپلیمنٹ برینڈ آپ کو 0,5 روپے کے اندر 1 گرام پروٹین دے رہا ہے میں اہوطار کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں یہ کوئی پروموشنل ویڈیو نہیں ہے آپ اور کسی پروٹین سے جا کے کمپیر کر لیجئے گا اس کے 1 گرام پروٹین کا پرائس اس سے 2 سے 3 گناہ مہنگا پڑتا ہے اس کے اندر آپ کو ملتا ہے 1 گرام آف پرانچ چینڈ امینو ایسیڈز یعنی کی آئیسو لوسین لوسین اور ویلین جو آپ کی مسل گین کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کی مسل بریک ہوتی ہے اس ٹائم آپ کو برانچ چینڈ امینو ایسیڈز ہلپ کرتا ہے کہ آپ کی مسل ساتھ کے ساتھ ریپیئر ہوتی رہے ہیں تو بھائی صاحب یہ 1 گرام برانچ چینڈ امینو ایسیڈ ہمیں اس کے اندر ہی ملے گا یا بہت سے کچھ ٹرک بھیجنا پڑے گا 1 گرام برانچ چینڈ امینو ایسیڈ آپ ایسے منشن کر رہے ہو آئیسو لوسین لوسین ویلین ملے گا مسل ریکاوری ہوگی انگریجی جھاڑ جھاڑ کے لوگوں کو بے وکوف بنانا بند کرو اور اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے 60 گرام آف کاربو ہائیڈریٹس جو آپ کی مسل گین کرنے میں آپ کو ویٹ گین کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا بھائی صاحب ایسا بولو کہ 12 گرام پروٹین کے پیچھے آپ کو 60 گرام کاربو ہائیڈریٹس مل رہا ہے یعنی کہ پروٹین کا آپ کی ریشیو ہوئی 1 ریشیو 5 اس سے آپ کا مسل گین نہیں ہوگا پیورلی آپ کا فیٹ گین ہونے والا ہے یہ کوئی مسل گین کرنے کی ریشیو نہیں ہے مسل گین کرنے کے لیے آپ کو 1 ریشیو 2 کاربو ہائیڈریٹ چاہیے 1 گرام پروٹین 2 گرام کاربو ہائیڈریٹ ہو یا 1 گرام پروٹین اس کے پیچھے 3 گرام میکسیمم آپ کو کاربو ہائیڈریٹ ملے تو وہ مسل گین کے لیے اچھا مانا جاتا ہے 5 گرام اگر آپ کو کاربو ہائیڈریٹ مل رہا ہے 1 گرام پروٹین کے پیچھے تو اس سے آپ کا فیٹ گین ہونے والا ہے اس کے اندر آپ کو صرف 3 گرام فیٹ ملتا ہے جو کی نا کے برابر ہے تو بھائی صاحب ان کو فیٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ملتا ڈیکسٹرین کی اماؤنٹ بھی نیچے مینشن نہیں کی گئی ہے کہ کتنا ڈالا ہے ان لوگوں نے ملتا ڈیکسٹرین ایک ہائیلی پروسیسٹ کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے جو ریپیڈلی ابزورب ہو جاتا ہے آپ کی بوڈی کے اندر اس سے آپ کا ویٹ گین جلدی ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے ریزلٹس پا رہی ہیں لیکن ایکچولی میں آپ کی بوڈی فیٹ گین کر رہی ہوتی ہے جن کو ویٹ گین کرنے میں دکت ہوتی ہے جو ہارڈ گینرز ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ گینر ہے جتنا جلدی اس سے ویٹ گین ہوگا اتنا ہی جلدی اس سے ویٹ لوس بھی ہو جائے گا جیسے یہ آپ کا ختم ہوگا آپ جو ایکسٹرین کیلوریز کنزیوم کر رہے ہوں گے وہ ڈاؤن چلی گئی اگر آپ نے ایکسٹرین کیلوریز کنزیوم نہیں کی اپنے ڈائٹ سے اور وہ ڈاؤن چلی گئی تو آپ کا جو ویٹ گین ہوا ہے وہ بھی ڈاؤن چلا جائے گا اس ماس گینر کی آپ کو پیکنگ مل جاتی ہے صرف پانچ سو روپے کے اندر تو جن کا بجٹ نہیں ہے جن کے پاس پیسے کم ہے ان کے لیے یہ بیسٹ گینر ہے اگر آپ کسی یوٹیوبر کا کوڈ یوز کریں گے تو آپ کو لگ بگ ٹین پرسنٹ کا ایکسٹر ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے بھائی صاحب پانچ سو روپے کے اندر آپ کو صرف ملتی ہے اس کی چھے سرونگ یعنی کہ یہ آپ کا چھے دن ہی چلے گا اور اگر آپ کو یہ یوز کرنا ہے ایک مہینے کے لیے تو آپ کو پچیس سو روپے انویسٹ کرنے پڑیں گے اور ڈسکاؤنٹ کوڈ بھائی تو اپنے پاس رکھ بھتی بنا کے تو اندہینڈ یہی کہوں گا کہ ایٹم ماس گینر جو پانچ سو روپے کے اندر آتا ہے اس کے اندر سرونگ بہت کم ہے پروٹین بھی بہت کم ہے ملٹا ٹیکڈ نہیں مینشن کیا گیا کہ کتنی زیادہ ہے کاربز کے اندر شگر کتنا ہے تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ ایکچولی میں آپ کو اس کے اندر مل کیا رہا ہے کتنی اماؤنٹ کے اندر مل رہا ہے برانچ چینڈ امینو ایسڈ بارہ گرام پروٹین کے اندر ایک گرام مل رہا ہے بھائی شد پھر زیادہ نہیں ہو گیا تو یہ ماس گینر میں اپنے اوڈینس کو سیجیسٹ نہیں کروں گا باقی آپ کی مرضی آپ کھریدنا چاہے آپ کا پیسہ آپ ماس گینر کھریدیں پروٹین کھریدیں کچھ بھی کھریدیں آپ دھام ارجی انویسٹ کریں آپ کا ڈیسیزن ہوگا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سے سپلیمنٹ کا ریویو چاہیے چاہے ماس گینر ہو چاہے پروٹین ہو پری ورک آؤٹ ہو جس بھی سپلیمنٹ کا ریویو چاہیے جو ڈیمانڈ کے اندر ہوگا اس کے اوپر میں ڈیفینیٹلی ایک اونیسٹ ریویو ویڈیو ضرور بنا ہوا